کہ عمر فاروق کی نیکیاں ستاروں کے معنی اور صدیق اکبر کی نیکیاں عمر کی ساری نیکیاں صدیق کے ایک نیکی کے باتے ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات ہے میرے آقا نبی کونین علیہ السلام کو اپنے کندھے پر گارے سور ہم گئے ہیں ہم نے دیکھا کہ گارے سور تقریباً پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے وہ کافی اسٹیٹ ہے وہ چڑھنے میں بڑی دوسواری ہوتی ہے آج بھی چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جب گارے سور پر پہنچو وہاں صدیق اکبر کی قربانی یاد آجاتی ہے صدیق اکبر کی جانی ساری یاد آجاتی ہے صدیق اکبر نے کہا تھا یا رسول اللہ پہنچ پہنچو 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 مشکل ہے اے میرے آقا آپ میرے کندھے پر تشریف فرما ہو جائیں میں آپ کو لے کر اوپر چلتا ہوں اے مسلمانوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں کی محبت دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے کندھے پر میرے آقا کو بٹھایا ہے لیکن ایک لمحے کے لئے یہیں آپ ٹیرئیے اور جونا غور کیجئے کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے اعز کیا یا رسول اللہ میرے کندے پہ آپ تشریف فرما ہو جائیں اور ہم آپ کو پہنچ پہنچو پہ لے کر چلتے ہیں لیکن آپ تھوڑا ماضی میں جائیے پیچھے جائیے جب فتح مکہ کا دن آیا اور فتح مکہ ہوا تو میرے آقا نبی قنین خانے کعبہ میں تشریف لے گئے خانِ کعبہ میں کئی سو بدھ رکھے ہوئے تھے میرے آقا نے سب کو ہٹایا ایک بدھرہ بلندی پر تھا اچائی پر تھا میرے آقا نبی گونر علیہ السلام مولا علی ساتھ میں ہیں مولا علی نے کہا یا رسول اللہ یہ بدھرہ بلندی پر ہے تو کہا کہ علی طلعہ قریب آجاؤ علی قریب آئے میرے آقا سے مولا علی نے اعز کیا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر تشریف فرما ہو جائیں میں اٹھا لوں گا بلند کر دوں آپ اس بدھ کو نیچے اتار دیں تو میرے آقا نے فرمایا اے علی بارے نبوت تم اٹھا نہیں پاؤ گے برداشت نہیں کر پاؤ گے اے علی تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گے تم آؤ میرے کندھے پر آ جاؤ اور میں تمہیں بلند کرتا ہوں اور اس کے بعد تم اسے اٹھا کے نیچے کر دو ایسے موقع پر میرے آقا نبی کونر نے علی کو بلند کیا مولا علی کو بلند کیا اپنے کندے پر لیا اور جب مولا علی کو بلند کیا اس بدھ کو نیچے گرائے تو کہا علی کہاں تک پہنچے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو آر اس کے کھمبے کو نیچے لانچر دیں جب نبی اٹھاتے ہیں جب نبی اٹھاتے ہیں تو اٹھانے کا عالم یہ ہوتا ہے علی اتنا اٹھتے ہیں اتنا اٹھتے ہیں کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوتی ہے لیکن اے مسلمانوں جب نبی کو اٹھانے کی بات آتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں علی تم میرا بار بردست نہیں کر پاؤ گے لیکن اے مسلمانوں یہ علی کا مقام ہے یہ مولا علی کا مقام ہے نبی نے اٹھایا ہے لیکن جناب ملائزہ کرو جب میرے آقا حجرت کی رات نکلے ہیں اور صدیق اکبر نے کہا ہے کہ میرے کندھے پر میرے آقا تصریف فرما ہو جائیں اب آپ انتازہ کیجئے مسلمان ایک طرح میرے آقا چند لمحوں کے لیے مولا علی سے کہہ رہے ہیں تو مجھے اٹھا نہیں پاؤ گے اور یہاں صدیق کے کندھے پر آپ سوار ہو کر بیٹھ کر اور اس کے بعد صدیق کے اوپر لے کر اوپر چلتے ہیں پتہ کیا چلا ہے مسلمانوں کہ یہاں نبی یہ بتا رہے ہیں خانِ کعبہ میں علی کو میں نے ملن کیا ہے علی کا مقام اور ہے اور صدیق کا مقام اور ہے نعرہِ رسالت عظمتِ صدیقِ اکبر مسلحِ عالی حضرت میں نے دیکھا گارِ سور میں پہاڑی ہے جو لوگ گئے ہیں وہاں اوپر جانتے ہیں میرے آقا نبی کونین سے پہلے سرکارِ صدیقِ اکبر پہنچے تھے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کے اندر ایک کھو ہے اس کے اندر بہت پرانا کھو میں پتہ نہیں کوئی ان سے موجی جانا اور ہم میں اترا صاف کر دوں آپ گئے صاف کیے اور اس کے بعد دیکھا اس میں کئی سوراک ہیں صدیقِ اکبر نے اپنے امامے کے کپڑے کو پھاڑ کر ایک ایک سوراک کو بند کر دیا اور اس کے بعد سارے کپڑے ختم ہو گئے ایک سوراک باقی رہ گیا آپ اندازہ کیجئے مسلمانوں جب سارے سوراک بند ہو گئے تو ایک میں کپڑا کیوں کم پڑ گیا اس لئے وہاں ایک آشکِ زار اور رہتا تھا اس نے سن رکھا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس خو میں اسی گار میں پیغمبرِ نبی آفروزمہ تصریف لائیں گے تو وہ بہت پرانا سام تھا پرانا جب کوئی سام پانسو سال کا ہوتا ہے تو اس کے سر پر پر اُگاتے ہیں اور جب کوئی پانسو سال سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ سام گنجہ ہو جاتا ہے باقیہ جہنم میں کچھ ایسے بھی گناہگار ہوں گے جن کے لئے گنجے سام مسلط کیے جائیں گے تو وہ گنجہ سام تھا اور وہاں اس انتظار میں تھا اس نے سن رکھا تھا کہ نبی کونین کی آمد ہوگی تو اس نے کئی سوراک بنا رکھے تھے کہ جب نبی کی آمد ہوگی تو میں جہاں سچا ہوں گا اس سوراک سے جا کر نبی کا دیدار کر لوں گا اب تو عاشقوں کا معاملہ ہے صدیق اکبر نے سارے سوراک بند کر دیئے ہیں نبی کونین سے اس کا یا رسول اللہ اندہ تشریف لائیے سارے سوراک ہم نے بند کر دیئے ہیں میرے آقا تشریف لائے لیکن صدیق اکبر ایک سوراک میں کبڑا کم بڑ گیا تھا اپنے انگوٹے سے اس سوراک کو بند کر ہوئے ہیں میرے آقا نبی کونین تشریف لائے ہیں اور میرے آقا زانوے صدیق اکبر پر تشریف فرما ہے ادھر سام سارے سوراک سے نکلنا چاہا ہے کیونکہ میرے آقا نبی کونین کی سان تھی ان کے اوسافی حمیدہ میں سے تھا کہ میرے آقا جہاں سے گجرتے تھے وہ گلیاں مہگتی تھی جہاں تشریف فرما ہوتے تھے وہ جگہ موتر اور مسکبار ہو جائے کرتی تھی تو وہ جگہ مہگ رہی ہے اسے آپ بھی جان گیا کہ نبی کونین کی آمد ہوئی ہے اس نے نکل کر دیدار کرنا چاہا تھا جب اس نے اپنے سوراک سے نکلنا چاہا تو کیا دیکھا سارے سوراک بند ہیں آخر وجہ کیا ہے کہ میں نے اتنے سوراک بنا رکھے تھے لیکن آج سارے سوراک بند ہیں تو ایک دیوانے نے جواب دیا تھا کہ میں اپنے آشم آسوک کے لیے سارے سوراک بند کر رکھا ہے تاکہ کوئی موجی جانور تکلیم نہ پہنچائے میرے آقا تشریف فرما ہے آخر میں اسی سوراک پہ آتا ہے جس سوراک پہ مولا سرکارے صدیقی اکبر نے اپنے انگوٹے کو لگا رکھا تھا اس نے تو ایک بار اپنے سر کے اپنے دھم سے مارا لیکن صدیقی اکبر نے اتنے تیجے کے ساتھ اس کو بند کر لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر نکلے تو صدیقی اکبر نے جب بند کیا مجبور ہو گیا اس نے تسا تھا اور جب تسا تو پرانا صاحب تھا زہر کا اثر ہوا صدیقی اکبر کو تکلیف ہوئی آنکھوں میں آسو آئے نبی کونین علیہ السلام کے چہرے انور پر چند کترے آنسو گرے اس عشق کی قیمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے تقدیر سے جو دامن سرکار پہ ٹوٹے نبی کونین کے دامن پہ چند کترے گرے تھے صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ روح کے آنکھوں میں آنسو آئے تھے میرے آقا نے آنکھیں کولی پوچھا کیا بات ہے کیا بات ہے مہین صدیق کہا یا رسول اللہ کسی موجی جانور نے ڈس لیا ہے میرے آقا نبی کونین علیہ السلام نے اپنا لواب لگایا اور اس کے بعد ان کا وہ دت کافور ہوا لیکن صاحب نے نکل کر نبی کا دیدار کیا تھا تو بتانے کا مقصد یہ مسلمانوں کی صدیقی اکبر کی جانی ساری کا عالم یہ ہے کہ میرے نبی میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ سب یہ میرے اوپر بڑے حسان ہے لیکن میرے احسان وہ سب احسان میں نے چکتا کر دیئے ہیں لیکن صدیق کا میرے اوپر اتنا احسان ہے کہ کل میدان ہے میشر میں اس کا بدلہ میرا پروردگار اتا فرمائے گا مولا صدیقی اکبر خیر ان کی شیرت کیا ہے مسلمانوں کوئی نہیں بتا سکتا کہ صدیقی اکبر سے کبھی کوئی نماز کر جا ہوئی ہو صدیقی اکبر جب نماز پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے تھے کسرت کے ساتھ صدیقی اکبر نماز پڑھتے تھے ان کے کردار کا عالم یہ مسلمانوں خلیفہ ہیں امیر مومنین ہیں لیکن صدیقی اکبر کی شان یہ ہے کہ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جب آتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ معلوم کیا کہ صدیقی اکبر سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے صدیقی اکبر سب سے پہلے کون سا کام کیا کرتے تھے تو پتا چلا کس آبادی سے نکل کر جاتے تھے صدیقی اکبر اور جاتے تھے آگے بیابان میں کہاں جاتے تھے یہ پتا نہیں ہے آسم عمر فاروق نے وہ راستہ اختیار کیا جاتے جاتے اس کے بعد دیکھا آبادی ختم ہو گئی ہے کافی دور ایک کٹیہ ہے اور کٹیہ میں کوئی وہاں دکھائی نہیں پڑتا ہے قریب پہنچیں جب وہاں قریب جا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کٹیہ ضعیب عورت ہے کمزور عورت بیٹی ہوئی ہے وہ قریب پہنچتے ہیں اور اس کے بعد سرکار عمر فاروق اسے کھانا کھلاتے ہیں اور اسے کھانا کھلا کر جب جانے لگتے ہیں تو وہ گڑھیا کہتی ہے کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ اے گڑی خاتوری نے پہنچ بس یہ تھا کہ میں ترے لیے آ گیا تیری خدمت کے لیے کہا لیکن جو اس سے پہلے آتے تھے ان کا انداز الگ تھا تیرا انداز الگ ہے ان کا انداز الگ تھا تیرا انداز الگ ہے تو صدیقی اکبر کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو پیغام ملا ہے ایک کمزور خاتون ہیں امیر المومنین ہیں سپر پاور کے مالک ہیں لیکن عالم یہ ہے کہ ایک بڑیہ کی خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک کمزور کی خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہاں تو طاقت ملتا ہے پاور ملتا ہے وہ آدمی ظلم پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے صدیقی اکبر کے واقعہ ذری طور پر آج نمائیہ ہے کہ آج تک کوئی ایسا خلیبہ نہیں وہ ہے جس کے کردار صدیقی اکبر کی طرح رہے ہو سرکار صدیقی اکبر نے اس کردار کے ساتھ قوم کی خدمت کی ہے ملت کی خدمت کی ہے نبی کی امتیوں کی خدمت کی ہے جو لا جواب خدمت ہے آج ایک بھی حاکم صدیقی اکبر کے طریقے کو اپنا لے یقین ان وہ کا کردار آسمان کے صورت کی طرح درمائیہ ہو جائے گا لیکن آج تو یہ ہے کہ اگر پاور مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بس پوٹو کچھا لیں بس اس کے بعد چہرہ پوٹو کچھا لیں گے لوگوں کے درمیان آ جائیں گے تو سمجھیں کہ بس ہم کامیاب ہوگے یاد رکھئے تصویر بنانے کے چکر میں نہ رہیے تقدیر بنانے کے چکر میں رہیے اس لئے ہمارے تمارے عمال بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں ہم سریف سلفی اور موبائل کے چکر میں پڑھ کر اور یہ اتنا بڑا دھوکے باز موبائل ہے کہ اگر آدمی کالا رہتا ہے تو اسے گوڑا دکھا دیتا ہے اگر آدمی سانولا رہتا ہے تو اسے بڑا خوبصورت دکھا دیتا ہے آدمی کے اگر صحیح چہرے میں اگر کوئی داگ بھی ہو تو اس کو صحیح دکھا دیتا ہے یہ دھوکے باز ہے اس دھوکے باز کے چکر میں نہ آؤ مسلمانوں اپنے چہرے کو اگر چمکدار بنانا ہے تو آپ صبح شام وضو کرتے رہو اس کا چہرہ روسل ہو جائے گا اپنے چہرے کو روسل بنانا چاہتے ہو تو یاد رکھ کوئی مادی طاقت سے نہ کرو بلکہ نماز کے پابند ہو جاؤ مسلمانوں اور نماز وہ چیز ہے کہ ہمارے اور آپ کے لئے ہر پریشانی کوئی بھی تکلیف ہو اگر نماز کے ہم پابند ہیں اگر ہم صریعت کے پابند ہیں تو ہمارے لئے وہ سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں ایک واقعہ بیان کریں گے اپنی ہم بات ختم کریں گے اس لئے کہ خطیب خصوصی قیامت ہو چکی ہے اور دستار بندی کا رور پڑور منظر بھی آپ کے نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک بار نیشاپور میں ایک آدمی لوہار لوہے کا کام جو کرتا ہے گیا تجارت کے لئے وہاں کے خلیفہ ہیں گورنر ہیں عبداللہ طاہیر کہتے ہیں عبداللہ طاہیر کے دور میں وہ آدمی گیا کاروبار کیا کافی منافع کمایا کافی نفع کمایا اور وہاں نفع کما کر جب وہ سوچا کہ لاؤ چلے اب گھر چلتے ہیں بال بچوں کے درمیان چلتے ہیں وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو سوچا صبح ہو تھنڈے تھنڈے میں نکلیں گے ادھر جب وہ صبح نکلا تو وہاں ایک جگہ چوری ہوئی تھی اس میں چار لوگ تھے چاروں کی نفتار ہوئے اتفاق کے بعد ایک آدمی چپکے سے نکل گیا پولیس والے پریشان تھے کہ اگر ہم نے صبح تک تو اس چوک سے آدمی کو نہ پکڑا تو گورنر ہم پہ خفا ہوگا اسی پریشانی میں تھے کہ دیکھا ایک آدمی آ رہا ہے سوچا لاؤ اس کو پکڑ لیں اسی چار میں شامل کر لیں ورنہ پھر ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی اب اس لوہار بچارے کو ان لوگوں نے پکڑ لیا بغیر قصور کے بغیر جرم کیوں سے مجرم بنا دیا لے جا کر گورنر کے سامنے پیش جا گیا گورنر نے سب کے لئے جیل کا حکم دیا سب کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا اب جو آدمی لوہار تھا گھر جانے کے آرزو ہوتی ہے آپ تو باہر سے آئے ہو لگ بگ سبی لوگ اور ذریعہ معاشر کے لئے آئے ہو آپ جب گھر جاتے ہو تو کتنی تمنہ ہوتی ہے آرزو ہوتی ہے دل کرتا کتنے جلدی اپنے گھر ہم پہنچ جائیں اب اس آدمی کو گھر جانے کی تمنہ تھی وہ سوچاتا کہ گھر جا کر بچوں کے درمیان میں نے بہت منافع کمایا ہے اور سب سامان خرید کر لے کر جا رہا تھا یہ سوچ اس کے آرزو تھی تمنہ تھی کہ جلدی ہم پہنچیں لیکن یہ اتفاق سوئے اتفاق کیا وہ جیل کے اندر ڈال دیا گیا آدمی پریشان ہو گیا کہ اب بغیر پسور بغیر جرم کے مجرم منا دیا گیا کوئی میرا یہاں مددگار نہیں کوئی میرا یہاں شناسہ نہیں کوئی پہچان کا نہیں کون میری پیروی کرے گا کون میری سچائی بیان کرے گا اس نے سوچا کہ کوئی میرا پرسانی حال تو یہاں ہے نہیں کوئی میرا شناسہ تو ہے نہیں لیکن ایک ذات ایسی ہے جو سب کو جانتی ہے ایک ذات ایسی ہے جو سب کی سنتی ہے ایک ذات ایسی ہے کہ جب بندہ تاریخی میں اس ذات کیوں یاد کرتا ہے تو یہ ذات اس کی دستگیری فرماتی ہے وہ راہ ذات ہم سب کے پروردگار کی ہے ہم سب کے اللہ کی ہے کہتے ہیں اس آدمی نے سوچا کیوں نہ ہو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے اپنے پروردگار سے مانگے اپنی ریاہی کی روا ہے ان کو ہاتھ لگائیں یہ سوچتے اس نے مسلحہ بچھا دیا ہے نماز پر نماز پہتا جا رہا ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا میرے پروردگار اس دیار میں کہ میرا کوئی پرسانی حال نہیں میرا کوئی سناسہ نہیں اے میرے پروردگار تو ہی کرم فرما دے اے رحیم پروردگار تو ہی میرے اوپر رہے فرما دے کہتے ہیں کہ وہ رب کی بار کا میں دعائیں مانگ رہا ہے دعائیں مانگتا جا رہا ہے ایک سب گجری دوسری سب آنے والی ہے لیکن اسی رات خلیفہ نے کیا دیکھا خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے تک پر بیٹھا ہوا ہوں اور چار نورانی شکل کے لوگ آئے ہیں میرے تک کو اٹھا کے پرد دیئے ہیں اب یہ پریشان ہوا اس طرح ایک رات پر اس نے سات باروں خواب دیکھا جب سات بار خواب دیکھا تو پریشان ہو گیا وہ سمجھ گیا کہ جو میرے تک کو پلتا جا رہا ہے یہ کوئی خائبی کوئی ہمارے اوپر قہد ڈالا جا رہا ہے کوئی نہ کوئی ہمارے اس گورننے باستحاد میں کوئی نہ کوئی ہماری ریایہ میں ایسا ہے جس کے اوپر ناحق ظلم چا گیا ہے وہ کوئی مظلوم ہے اس نے اعلان کرا دیا صبح ہوتے ہی اعلان کرا ہے کون دیکھا جائے کون ہے جس کے اوپر ظلم جا گیا ہو کون ہے بغیر جرم کے اس کو مجرم بنایا گیا ہو جب ساروں طرح طرف لوگ گئے تو پتا چلا کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ملنا ہے کہ جو آدمی مجرم کے جرم نہ کیوں ہو مجرم بنا دیا گیا ہو یہاں تک کہ ایک ایک آدمی اس سے پوچھا جا رہا ہے اس نے کہا جیل خانے کے اندر دیکھا جائے جب جیل خانے کے اندر گئے لوگ تو وہاں بھی دیکھا گیا کہ وہ چار آدمی جو چھوڑی کہتے ہیں مجرم ہیں سارے لوگ جو بھی جرم کرنے والے ہیں سب مجرمی نہیں اس میں مجرم مجرم ہیں اب آکر خلیفہ کو لوگوں نے بتایا کہ اس میں سارے لوگ مجرم ہیں لیکن جیلر نے آکر کہا اے خلیفہ سارے مجرم تو ہیں لیکن ایک مجرم ایسا ہے کہ جب رات میں ہم لوگ سو رہتے تو رب کی بارگاہ میں اس طرح گریہ وزاری کر رہا تھا کہ اس کے رونے کی آواز سن کر ہم لوگوں کو نین نہیں آئی ہم لوگ طلب گئے طلبتے رہے وہ اس طرح رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا تھا رو رہا تھا اے باشا سلامت جرہا اس کے حال کو دیکھا جائے باشا نے طلب کیا جب طلب کیا لوہار کو تو اس لوہار نے ساری باتیں بتائی میں بے قصور ہوں باشا سلامت گوونر صاحب لیکن بات یہ ہے کہ میں جا رہا تھا ان لوگوں نے گرفتار کر لیا خیر معافی طلافی باشا نے کہا مجھ سے گلتی ہوئی جو بھی سپاہی پولیس والے تھے سب کو کہا انہوں قید کھانے کے اندر ڈالا جائے ایک بے قصور کو ان لوگوں نے مجرم بنایا ہے اے مسلمانوں یہاں تو پولیس والوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مجرم جو جرم نہ کیے رہے بے قصور کو مجرم بنا دے تو انہیں انعام کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس نے بڑا کام کیا ہے لیکن ہمارے اسلام کا وہ کاریکٹر اور کردار دیکھو مسلمانوں کہ ہمارے اسلام میں جو صحیح ہے اسے صحیح کہا جاتا ہے اور جو غلط ہے اسے غلط کہا جاتا ہے جو صحیح معنوں میں مجرم ہے اس جرم کیا ہے اسی کو مجرم کہا جاتا ہے اور جو بے قصور ہے اسے رہا کیا جاتا ہے اسے معافی مانگی جاتی ہے گورنر ہے گورنر نے قدموں میں قضاء کر کہا تھا کہ اے لوہار یقیناً ترے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اے گورنر ہونے کے حصے سے میں تُس سے معافی مانگتا ہوں اپنی قلتیوں کو اعتراب کرتا ہوں اس نے آقوں میں آسولہ کر کہا تھا کہ اے گورنر ایسے کوئی بات نہیں ہے آپ پریشان نہ ہوئی ہے لیکن اس گورنر نے کہا چونکہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں آپ کو چار سو دینار دیے جائیں چار سو دینار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کہتا ہے یہ چار سو دینار آپ کو اس عوض دیا جا رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے یہ آپ کے بچوں کے لئے ہے بچوں کے پاس جانے میں تاخیر ہوئی ہے یہ چار سو دینار آپ آؤ لیجئے اور یاد رکھئے اے لوہار اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ کے لئے ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جب بھی کوئی ضرورت ہوگی تو میرے پاس آ جائیے کہ ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے تو اس نوہار نے کہا تھا بس یہی بات بتانے کے لئے میں آپ کے درمیانی واقعہ بیان کیا ہوں اس نے ایک جملہ استعمال کیا تھا مسلمانوں اس نے چار سو دینار لیے تھا جو انہوں نے نجانے کے طور پر دیا تھا اور چار سو دینار جو جنم کے پاداسی گلتے کے پاداسی میں انہوں نے چار سو دینار لیے تھے لیکن ایک جو اور انہوں نے کہا کہ کبھی بھی اگر کوئی تمہیں پریشانی ہوگی تو میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے تو اس نے اپنے آنکھوں میں آنسو لاکر کہا تھا اے باسا یہ آپ کی جو تیسری سرط ہے یہ تیسری بات یہ ہم قبول نہیں کرتے ہیں کہا کیوں نہیں قبول کرتے ہو تقینا یہ ہم گونر ہیں اور ہمارا دروازہ تمہارے لیے کھلا رہے گا کسی پریشانی کی موقع پر تو کہا اے باسا اے گونر ہم آپ کے دروازے کو کیوں کھٹ کھٹ آئیں گے آپ کے دروازے پر کیوں آئیں گے ہم اس رب کریم کی بارگاہ میاز کریں گے جس اللہ نے میرے قریہ ازاری کو سن کر تیرے تک کو رات میں ایک رات میں ساتھ بار پڑتا ہے اس اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہ میاری جا پیش کروں گا اے باسا اے گونر میں تو اس سے کچھ کہنے نہیں آؤں گا یہ سرط مجھے قبول نہیں ہے تو مسلمانوں معلوم یہ ہوا اگر اللہ راضی ہو جائے اگر ہم اللہ کو راضی کر لے تو اللہ کریم ہاں رکے ہماری دستگیری فرمائے گا اس لئے تو کہنے والے نے کہا ہے تعریف تو جب ہے کہ خدا حسر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے قفا میرے لیے ہے اے مسلمانوں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے زندگی میں وہ چیزیں لائیں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو اس کے رسول لازی ہو تعریف تو جب ہے کہ خدا حسر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے قفا میرے لیے ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے پتا تیری رضا کیا ہے مبارک بات کے مستحق ہیں جو طلبہ آج دستار بندی سے نوازے جائیں گے جن کو دستار دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ مبارک بات کے مستحق ہوا ساتھ ساں ہیں جو انہوں نے صبح سے ہم ایک کر کے اپنے ساگردوں اور مدسہ میں پہنے والے طلبہ کی اس طرح تربیت کی اس طرح پڑھایا کہ آج ان کے سر پر تاجے ذری رکھا جائے گا اور ساتھی ساتھ اس ادارے کے روح روح علمہ سکیل صاحب کی بلا جو بھی زمیہ کمیٹی ہے جن کے خون سے جن کے کمائی سے گاری کمائی سے ادارہ روز افضو ترقی کر رہا ہے اللہ قریب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مدسے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ہمارے کہنے میں آپ کی سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو رب اسے معاف فرمائے السلام اللہ مدسے کی بارگاہ